ہم ریسیس نہیں ہیں ہم اسلامفوب نہیں ہیں ہم بریٹیش چیزنز کے لیے کام کرنے چاہیے کنسرورٹیو پارٹی کو سپانسر کرتا تھا بہت وہ بروکن یہی سوال پوچھتے ہیں جو آپ نے پوچھا ہے ریسیس نہیں ہوں میں پاکستانی پرائیسی نہیں ہوں نائجل فراج کی رفام یوکیپ پارٹی اس وقت جو کنسرورٹیو پارٹی ہے اس کو بہت تف ٹائم دے رہی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو توریز اگر الیکشن میں ہارے تو اس کی ایک بنیادی وجہ ان کی پرفارمنس کے علاوہ جو رفام یوکی ہے وہ بھی ہوگی اس لیے کہ رفام یوکی میں وہ سارے لوگ آ چکے ہیں جو توری پارٹی میں ہوا کرتے تھے اور وہی لوگ ہیں جو اب کی بار جو ریشت سنک کی پارٹی ہے کندروٹی پارٹی ہے اس کو بوٹ نہیں دیں گے لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رفام یوکی کے بارے میں کہ اس کے اندر اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسلام مخالف ہیں اسلاموفوگز ہیں ریسسٹ ہیں اور جو ایمگرنٹس ہیں ایزیانز ہیں ان کے خلاف ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے جنہوں نے اس حوالے سے مسلمان اور ایزیانز اور ایمگرنٹس کے حوالے سے بہت سخت سٹیٹمنٹس بھی دیں گے لیکن ایک بات شاید لوگوں کو آپ بلکل نہیں پتا ہے کہ اس پارٹی کی جو ڈیپیٹی لیڈر ہے وہ ایک پاکستانی ہے ویڈش پاکستانی ہے ان کے والد پاکستان سے ہیں ان کی ماں انگلش ہیں اور وہ وہ آج سے تقریباً 45-50 پہلے ایک بورڈنگ سکول میں آئے تھے یہاں پڑھنے کے لیے کراچی سے اس کے بعد انہوں نے یہاں پر جو بورڈنگ سکول ختم کیا اس کے بعد انہوں نے بزنس میں گیا وہ ملٹی میلینر ہیں بنیامن حبیب اماب کو ان سے ملاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ رفاہم کو فند کرتے ہیں بلکہ اس کے جو کی سنٹرل لیڈر بھی ہیں اور نائجر فراج کو بڑے ہم ریسس نہیں ہیں ہم اسلاموفوگ ہم بٹیس پٹنے کی لیے کام کرنے چاہتے ہیں ہم اس کے بعد انجائے کیا باتے کckles پر باتے استرلہ علیہ plenty کم پڑے متوچنے کیا م le enhancing وہ عق terug معenہ جو Judith نے انا vomiting ہر جو حر ش Service م bags Regmentation ب کوب پتہ چاہے ہیں ہم نے اسے حرماندھا رہا ہے ہم شرحہاں ہمارے کوئی رہا ہے ہم سکتہا ہے جب کلچرے ہمارے ہیں جب کلچرے ہمارے ہیں ہمارے ہیں پاکستان سے ہے ہمارے ہیں اور نورس آفرکا سے یمن سے کوئی فکر نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ نے پر بریٹیش دیکھر نیجل فراج لیدے ہیں نیجل فراج کا تو آپ کو پتہ وہ جہاں میندین میڈیا پہ بیٹھے وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسی چیزیں باتیں کہتے ہیں جس کے ویسے جہاں پروبلمز ہیں کمیونیٹی اندر کے اندر کے اندر وہ ایکسٹریم بارے میں بات کر رہے ہیں عام طور پہ ہر آدمی دنیا میں عام طور پہ پیسفل ہیں but he's he's just citing the extremist form got some extremists in the country and he's concerned about the extremism. لیکن جو دیکھیں overall جو وہ immigration کے خلاف ہے لیکن سب سے زیادہ immigration کا فائدا تو اس ملک کو ہے yeah but i i disagree with that analysis because basically what's happened with the form of immigration that we've had is that we've imported cheap unskilled labor which has under undermined wages wage growth so we've had very low wages in the united kingdom and because of the high levels of taxation that we also have in the uk the ability to earn a day a fair day's wage has become very difficult and so we've got we've got six million people in this country on benefits that's 20 percent of the workforce on benefits and i think that's a function partly of immigration and partly as a result of our tax system and we need to address both of those so british people come back into the workforce you know ultimately the united kingdom has to promote british interest right anyone any immigrant coming here having become a british citizen would want british citizens to be put first you agree with that right it makes sense yeah conservative party ko sponsor karta but they've broken the conservative party is not conservative it doesn't it doesn't it doesn't promote the interest of the uk it doesn't believe in low taxation it doesn't believe in a small state it's borrowed to levels we haven't seen since world war ii the taxation is at a post world war ii high the economy is not growing public services are broken this is not a conservative party i can support okay you know you know don't look at all the noise and jo people all these accusations of racism i'm very proud of my pakistani heritage but i'm a british citizen so i promote british interests you